بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد ندیم اختر آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شاہن میں الیکٹیکل یوٹیوب جانب دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس روٹر اسوز کی مدد سے آپ اپنی موٹر کو سنگل فیس موٹر کو ریورس اور فارورڈ دونوں کنڈیشن میں کیسے چلا سکتے ہیں اور اس کے کنڈیشن کیسے ہوں گے انتہائی آسان کنڈیشن ہے آپ دیکھ کر کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک موٹر ہے سنگل فیس موٹر ہے اور یہ جو موٹر ہے بغیر کلچ والی موٹر ہے جس کا کلچ نہیں ہوتا اور صرف ایک رننگ کپیسٹر ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایک روٹری سوچ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مین کی ویریں کہاں لگانی ہیں کپیسٹر کی ویر کہاں لگانی ہیں اور موٹر کی مین کی ویر کہاں لگانی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے ڈرائنگ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کی ایک ڈرائنگ بھی بنائی ہوئی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر تین نمبر پانچ نمبر سات نمبر نو نمبر گیارہ نمبر دس نمبر بارہ نمبر چھے آٹھ دو اور چار یہ یہاں پر اس کے نمبر یہاں پر بھی منچن رہتے ہیں جیسے کہ ایک دو چھے پانچ اور نو دس اور اس طرف انہوں نے نمبر مٹائی ہوئے جو کہ میں نے ادھر منچن کی ہوئے ہیں بارہ آٹھ چار گیارہ سات تین اس طرح کے ادھر نمبر منچن رہتے ہیں اچہ سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو اس کنڈیشن میں رکھتے ہیں جہاں پر یہ ریورس ہوگا جہاں پر آف ہوگا اور یہاں پر فارورڈ ہوگا ٹھیک ہے تین پوزیشن سکیم ریورس آف اور یہ فارورڈ جا اس طرح کہہ لیں ادھر فارورڈ ہوگا ادھر آف ہوگا اور ادھر یہ ریورس ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے مین کی وائر جو آپ کو ٹو ٹونٹی ہوگی وہ کہاں پر لگانی ہوگی اگر آپ کی نمبرنگ بھی میٹی ہوگی ہے تو آپ نے دیکھنے ہیں یہ دو جمپر اس طرح سے لگے ہوئے ٹھیک ہے جی نیچے نہیں لگانا آپ نے ایک وائر ادھر لگا دینی ہے نیوٹرل کی اور فیس کی وائر آپ نے یہ یہاں پر لگا دینی ہے تو یہ نمبر بنتا ہے دو اور دس دو نمبر پر اور دس نمبر پر آپ نے یہ مین لگانی ہے اور آپ آ جاتے ہیں موٹر کی طرف موٹر پر آپ نے کون کون ستارہ لگانی ہے یہ ہے آپ کی مین کی وائر ٹھیک ہے مین والی جو وائر ہے آپ نے ڈائریکٹ لگا دینی ہے جی یہاں پر نو نمبر پر ٹھیک ہے جی دوستو جی ہم وائر کو کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں سیدھا تو یہ والی وائر آ جائے گی ادھر آپ کی نو نمبر پر یہ ہے پائنٹ ادھر اس وائر کو ہم کچھ اس طرح سے لگا لیتے ہیں ٹیمپریری سا تاکہ آپ کو دکھا سکے موٹر ریورس فارور کار سے جلدی ہے جی آگی موٹر کی مین کی تار ٹھیک ہے جی دوستو اور یہ ہے اپنی دو کپیسٹر کی تار اے یک دوو داریں کپیسٹر کے ایک وائر آپ نے لگا دینی ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ کچھ آپ کا جمپر ہے اس طرف لگا دینی ہے یہاں پر ہم ہم لگا دیتے ہیں اور اس کی جو دوسری وائر ہے کپیشٹر کی وہ آپ نے لگا لینی ہے اس طرف یہ دیکھیں جی اس والے جمبر پر یہ ایک جمبر ہو گئے دیکھیں یہ والا ایک جمبر ہو گیا اور یہ دوسرا یہ الگ الگ جمپر ہے ایک کپیسٹر کٹار یہ دور لگ دیگیں اگر میں آپ کو دوبارہ دیا ہوں مین کیٹر موٹر کے جو ہے الگ والا والا وجہ ہوتی ہے نوٹرل کے وہ ادھر آ جائے گی کپیسٹر کی دو تار ہے ایک دور لگ جائے گی اور ایک دور لگجائی اب ہم اس کو دیتے ہیں سپلائی ہم سپلائی سے حس выд cảھونے سپلائی ہم کنیکش کر لیتے ہیں اس وقت یہ ہے آف پوزیشن میں اب ہم چلائیں گے اس کو اس کنڈیشن میں یہ دیکھیں جی ہم اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے اور آپ کی موٹر یہ دیکھیں جی انٹی کلاک وائز چال رہی ہے جنہیں کہ آپ کی ریورس چال رہی ہے اب سینٹر میں آپ کی موٹر آف ہو جائی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم کریں گے اس کو اس طرف اب آپ کی موٹر چال رہی ہے اس طرف یہ دیکھیں کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز آپ کی یہ موٹر چلے گی ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح سے اس کے ہوں گے کنیکشن اور دوستو اس کے بہت ہی آسان کنیکشن ہے جو کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی دوست اس کے کنیکشن کر سکتا ہے جی دوستو میں اتک ہوں آپ کو ہماری اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے کنیکشن کیسے کرنا ہے آپ ایزیلی اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکشن ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ